بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹومنٹس میٹا انویسمنٹ پروپرٹی کی تھیری ہم ڈسکس کرنے ہیں اگر ہم آئی ایس فورٹی کا سکوپ دیکھیں تو پہلے بھی میں نے آپ کو یہ پوائنٹ شو کیا آئی ایس فورٹی کے سکوپ میں وہ پروپرٹی آتی ہے جو رینٹلز کے لیے رکھی گئی ہے اور کیپیٹل اپریسیشن کے لیے آئی ایس فورٹی اپلائی نہیں ہوگا پروپرٹی ہیلڈ فور سیل فیچر یوز فیچر ڈیویلپمنٹ اکوپائیڈ بائی ایمپلائیس اویٹنگ ڈسپوزر اگزامپلز میں آپ کے پاس پروپرٹی ہیلڈ فور انڈیٹرمنٹ فیچر یوز ابھی ہم نے ڈیسائیٹی نہیں کیا کہ فیچر یوز کیا ہوگا پروپرٹی کا کنسٹرک کیا ہے سلیش ڈیویلپ کیا ہے فور فیچر یوز ایز انویسمنٹ پروپرٹی اگر ہم نے ڈیویلپ کیا اور کنسٹرک کیا انویسمنٹ پروپرٹی کے لیے پھر بھی انویسمنٹ پروپرٹی ہے اور اگر ابھی تک ہم نے فیچر کا اس کا یوز ڈیٹرمنٹ نہیں کیا پھر بھی یہ انویسمنٹ پروپرٹی ہے ریکنیشن کرائیٹریہ وہی ہے فیوچر اکنومک بینیفٹس آر پرو بیبل دیس ویل فلو تو دا انٹیٹی ان کاؤس کان بی پیر ریلائیبلی انیشیل میرمنٹ ایڈز یوز ایز یوزیول ہمیشہ کاؤس پہ ہوگا یہاں پہ دھیان رکھئے گا سٹارٹ اپ کاؤس اگنور کرنی ہے آپریٹنگ لاسیس اگنور کرنی ہے اب نارمل ویسٹیج جو ہے یہ کاؤس میں ایڈ نہیں ہوگی سبسکونڈ میرمنٹ میں دو تھے کاؤس موڈل تھا فیر ویلیو موڈل تھا کاؤس لیس اکمولیٹڈ ڈیپریسیشن لیس اکمولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاز ایڈ فیر ویلیو موڈل میں فیر ویلیو موڈل میں فیر ویلیو اب بھی جا سکتی ہے ڈاؤن بھی جائے گی فیر ویلیو اب ہوگی تو انویسمنٹ پروپرٹی ڈیبیٹ ہوگی فیر ویلیو گین کریڈڈ ہوگا فیر ویلیو ڈاؤن ہوگی فیر ویلیو لاز ڈیبیٹ ہوگا انویسمنٹ پروپرٹی کریڈڈ ہوگی ڈسکلوزر ہم نے انویسمنٹ پروپرٹی کا بنانا ہے ریلیٹڈ ٹو کاؤس موڈل بھی اور ریلیٹڈ ٹو فیر ویلیو موڈل بھی اگزامپلز آب انویسمنٹ پروپرٹی میں بیٹا آئی کیپ کی بک میں اور سٹینڈرز میں جو اگزامپلز ہیں اگر کوئی زمین آپ نے لانگ ٹرم کیپٹل ایپلیسیشن کے لیے رکھی ہے رادہ دن آپ اسے شارٹ ٹرم میں سیل کریں تو یہ انویسمنٹ پروپرٹی کلاہی کی آپ نے زمین رکھی ہے کرنٹلی آپ نے فیوچر یوز ڈیٹرمن نہیں کیا اگر انویسمنٹ پروپرٹی نہیں کیا اگر اس کو اکوپائی کر کے استعمال کر کے نہیں چل رہا ہوگا ابھی تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا نہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہم انوینٹری کے طور پر بیچیں گے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کیپٹل ایپلیسیشن کے لیے ہے اور اس کو انویسمنٹ پروپرٹی سمجھا جائے گا اگر بیلڈنگ اونڈ بائن دا انٹیٹی انڈ لیز ڈاوٹ انڈر ون اور مور آپریٹنگ لیزز کوئی بیلڈنگ اونڈ کر رہی ہے انٹیٹی اور اس کو کرائی کے طور پر استعمال کرنا چاہی ہے تو یہ بھی انویسمنٹ پروپرٹی ہے ایک بیلڈنگ خالی ہے اور اس کو لیز کے لیے رکھا گیا ہے یہ بھی انویسمنٹ پروپرٹی کہلائے گی ایک بیلڈنگ کو کنسٹرکٹ کیا یا ڈیویلپ کیا ہے فیوچر میں اس کو انویسمنٹ پروپرٹی لے کر چلنا ہے تو یہ بھی انویسمنٹ پروپرٹی کہلائے گی اگزامپلز آئیٹمز that are not انویسمنٹ پروپرٹی The following are examples of items that are not investment property and are therefore outside the scope of IS40 یہ examples ہیں جو investment property نہیں کھلائی گی property کو رکھا ہے بیچنے کے لیے تو یہ investment property نہیں ہے property construction اور development کے process میں ہے property in the process of construction اور development for sale بنا کر بیچنا ہے لیکن ابھی process میں ہے تو یہ بھی investment property نہیں ہے خریدہ ہے ماضی میں اور فیوچر میں نیر فیوچر میں اسے بیچ دیں گے یہ بھی investment property نہیں ہے development کے لیے اور بعد میں resale کرنا ہے اس کو بھی investment property نہیں کہیں گے honor نے اپنے استعمال میں property رکھی ہے یہ بھی investment property نہیں ہے فیوچر میں استعمال میں لے کر چلے گا یہ بھی investment property نہیں ہے decide کر چکا ہے کہ میں استعمال کروں گا decide نہیں کیا تو investment property ہے decide کر دیا تو investment property نہیں ہے فیوچر development اور subsequent use کے لیے رکھنا ہے یہ بھی investment property نہیں ہے property occupied by employees اپنے ہی employees کو وہاں stay دیا ہے whether or not the employees pay rent چاہے وہ قرائے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں market rate پر یہ بھی investment property نہیں ہے owner occupied property awaiting disposal آپ کی کوئی property تھی آپ نے held for sale رکھ لیا اسے استعمال کر کے بیچنا چاہ رہے ہیں تو IFRS 5 apply ہوتا ہے fix assets held for sale یہ بھی investment property میں fall نہیں کرے گا why separate classification is necessary investment property is held to earn rental or for capital application or both therefore an investment property generates cash flows largely independently of the other assets held by an entity this distinguishes investment property from owner occupied property अगर अगर आपने cash flow data are attributable not only to property but also to other assets using the production and supply process باقی تمام assets سے بھی آپ فائدہ اٹھاتی ہیں لیکن وہ assets وہ property جو production میں استعمال ہوئی بھی ہے supply of goods کے لیے گودام کے لیے استعمال ہوتی ہے services کے لیے استعمال ہوتی ہے ان سے آنے والے profits جو ہیں وہ باقی assets interlinked ہوتے ہیں اس لیے ان پر is 16 apply ہوتا ہے اور انہیں ہم کہتے ہیں honor occupied property partly occupied property یعنی partly business اور کام کے لیے use کر partly ہم نے قرائے پہ دیا وہ یا capital appreciation کے لیے hold کیا اور پھر کیا کرنا ہے an entity may use part of a property for the production or supply of goods or services or for administrative purpose owner occupied and hold another part of the same property to earn rentals or for capital appreciation held as investment اگر آپ نے وہ portion جو supply of goods کے لیے services کے لیے administrative purpose کے لیے ان سے honor occupied سمجھے گا اس پہ آئی ایس 16 لگائیے گا جس کو آپ نے قرائے پر دینے کے لیے یا appreciation پر رکھنے کے لیے hold کیا ہے اس کو آپ investment property سمجھے گا partly occupied buildings کا rule کیا ہے the two parts are accounted for separately they could be sold separately or leased out separately under a finance lease اگر دونوں parts کو علیدہ علیدہ لے کر چل سکتے ہیں تو دونوں parts کو آپ علیدہ recognize کریں گے ایک portion کو آئی ایس 16 میں ایک کو آئی ایس 40 میں if above is not the case the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production and supply of goods or services or administrative purpose اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر property کو investment property سمجھا جائے گا اگر insignificant portion جو ہے وہ production supply اور services اور administrative purpose میں use ہو رہا ہے اور باقی اگر آپ کا major portion ان کاموں میں use ہو رہا ہے پھر اس کو investment property نہیں سمجھا جائے گا insignificant کو کہیں define نہیں کیا یعنی دو extremes ہی ہوں گی تو پھر ہم significant اور insignificant decide کر لیں گا پھر ٹی بھیzyć Property portion held for different purpose some properties comprise a portion that is held to earn rentals or for capital appreciation and another portion that is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes separable portions if these portions could be sold separately an entity accounts for the portion separately non-separable portion if the portions could not be sold separately لیتا ہے property is investment property only if an insignificant portion is held ابھی بتا کر آئے ہوں اگر insignificant portion production میں supply میں services میں یا admin میں use ہو رہا ہے تو پھر یہ investment property ہے اور اگر significant portion ان باقی جگہوں پہ use ہو رہا ہے تو پھر یہ IS 16 property plant and equipment پہ یہ investment property نہیں ہے impact of ancillary services انcillary services کیا ہوتی ہیں ایکسٹر services اگر آپ کسی investment property میں offer کر رہے ہیں تو پھر اس کے دو رول ہیں اگر ایسی services insignificant ہیں as a whole main service کے مقابلے میں تو پھر آپ اس کو investment property ہی سمجھیں گے مثلا آپ نے قرائے پہ buildings دیوئی ہیں اور قرائے داروں کو کہا ہے کہ security ہم provide ہائیڈ کریں گے گھار وغیرہ society کے owners ہائیڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کو investment property سمجھیں گے لیکن یہ پی سی ہے ہالیڈے ان ہے سیرینہ ہوتل ہے ان کے پاس جو بلڈنگ اندر services ہیں جو یہ اپنے users کو دے رہے ہیں وہ major ہیں اس لیے یہ hotels وغیرہ investment property میں نہیں consider کیے جاتے کیونکہ اس میں services جو ہیں وہ major ہوتی ہیں ہاری کمرہ جو ہے وہ major نہیں ہوتا مثلا room service بڑی important ہے وہاں پر آپ کا جو breakfast lunch dinner ہے یہ matter کرتا ہے آپ کی parking service matter کرتی ہے آپ کی اور other services جو even complex بغیرہ میں ہوتی ہیں وہ matter کر رہی ہوتی ہیں اب اس کو آپ investment property نہیں سمجھیں گے an entity owns and manages a hotel and services provided to guests are significant to the arrangement as a whole it may be difficult to determine whether ancillary services are significant to the arrangement as a whole and judgment is needed to determine whether a property qualifies as investment property یہاں پر بھی judgment apply کرنی پڑے گی کہ کیا extra services significant ہیں یا نہیں یہاں پر بھی standards silent ہیں کوئی percentage وہ نہیں بتاتا کہ یہ significant ہے یہ insignificant جی بچو آگے آجائے recognition and measurement یہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں ساری بات سکھا دیا بیٹا measurement and recognition یہ والا point بھی سارا آپ کو بتا دیا ہے آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ start up cost کو investment property کی cost میں ایڈ نہیں کرنا operating losses کو آپ نے ایڈ نہیں کرنا abnormal wastage کو ایڈ نہیں کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ incur نہیں ہوں گے یہ incur ہوں گے اور یہ جی پی میں سے minus ہوں گے باقی سارا as it is ہے جیسے ہم نے intro میں کیا ہوا ہے کہ کون کونسی cost asset کی cost میں ایڈ ہوتی ہے جی بھائی measurement after recognition کا مطلب subsequent measurement initial recognition کے بعد دو موڈل ہیں ایک fair value model ہے ایک cost model ہے fair value model بھی سکھا دیا cost model بھی سکھا دیا ہے cost model سے fair value model میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ change in accounting policy ہوتی ہے اور اس کو ہم آئی ایس ایٹ میں discuss کریں گے ہمارے سلیپس میں موجود ہے fair value model میں میں آپ کو ساری باتیں سکھا چکا ہوں each and everything اللہ کا شکر ہے آپ کو پتا ہے inability to myer fair value reliably یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر fair value investment property کی ہم myer نہیں کر سکتے تو ہمیں cost model پہ جانے کی اجازت ہے although standard یہ کہتا ہے کہ اگر fair value model adopt کی ہے تو ساری investment properties پر apply ہوگا exception is there جہاں آپ اس کی fair value determine نہ کر سکیں پھر آپ cost پر move کر سکتے ہیں there is a reputable presumption that an entity can reliably myer the fair value of investment property on accounting continuing basis however in exceptional cases following guidance is applicable investment property under construction if an entity determines that the fair value of investment property under construction is not reliably myer able but expect the fair value of the property to be reliably myer able when construction is complete ابھی آپ کی investment property under construction ہے fair value determined نہیں ہو سکتی امید ہے کہ جب یہ complete ہوگی تو fair value determined ہو جائے گی it shall well myer dead investment property under construction at cost آپ اس کو at cost لے کر چلیں کب تک جب تک یا تو اس under construction building کی property کی fair value reliably myer ہو جائے یا پھر construction complete ہو جائے دونوں میں سے جو چیز پہلے ہوگی دونوں میں سے جو چیز پہلے ہوگی وہاں تک cost پہ لے کر چلیں ان دونوں میں سے fair value سامنے آ جائے یا construction complete ہو جائے تو پھر آپ اس کو fair value پر لے کر چلیں گے ہاں construction complete ہونے کے بات بھی construction complete ہونے کے بات بھی fair value determined نہیں ہوتی ہے اب آپ کو justification دینی پڑے گی کہ کیوں fair value جو ہے وہ determinable نہیں ہے جب آپ justify کر دیں گے is 40 کو پھر وہ آپ کو live کرے گا کہ آپ اسے cost model پر لے کر جا سکتے ہیں investment property not under construction ایک entity ہے وہ determine کرتی ہے کہ investment property other than investment property under construction یعنی under construction نہیں ہے لیکن اس کی fair value continuing basis پر determine نہیں ہو سکتی تو وہ cost model پہ لے کر جا سکتا آئی ہے 16 پہ لیکن ایسی investment property کی residual value zero عظیم کریں گے mcq آ سکتا ہے under construction نہیں ہے fair value determined نہیں ہو سکتی چلے جاؤ cost model پہ اجازت ہے لیکن ریزرال value کتنی عظیم کرو گے zero عظیم کرو گے entity shall continue to apply is 16 until disposal of such investment property previously measured at fair value پہلے fair value پہ لے کر چلتے دیں when entity has previously measured an investment property at fair value it shall continue to measure the property at fair value until disposal or transfer to owner occupied or investment even if comparable market transaction become less frequent or market prices become less readily available اگر پہلے آپ fair value پہ چل رہے ہیں تو آپ fair value پہ ہی چلیں گے کب تک جب تک investment property sale نہ ہو جائے یا آپ اس کا transfer نہ کر دیں is 40 سے is 16 میں اور owner occupied میں جائے گا تو 16 میں جائے گا inventory میں جائے گا تو 2 میں جائے گا اور یہ میں آپ پر سکھا چکا ہوں transfer کے بعد جہاں وہ item پہنچتی ہے وہاں جو rules چل رہے ہوتے ہیں اس کے accordingly لے کے چلنا ہے 16 میں جائے گا تو cost model یا revolution model لگے گا اور 2 میں جائے گا تو cost اور nrv whichever is lower transfer یہ سارہ میں نے آپ کو سکھا دیا تھا یہ total بیٹا تھیری تھی جو ہم آپس میں discuss کر رہے تھے اس کو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ کے گروپس میں بیج رہا ہوں kindly اس کو cover کر لیجے گا online والوں کے لیے ان کے portal پر attach کر دیں گے description کے ساتھ تاکہ problem نہ آئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ